موسیقی آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ روس نے بھارت کی حمایت کا اعلان کر دیا امید ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور بھارت خطے کی کشیدگی کو مزید بڑھنے نہیں دیں گے روسی وزیر خارجہ نے بڑا اعلان کر دیا بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خاصوصی حیثیت ختم کرنے اور اسے دو حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا اس معاملے پر اب روس بھی بھارت کی حمایت میں سامنے آ گیا روس نے آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے بھارت اقدام کی حمایت کی ہے روسی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو تبدیلیاں کی وہ بھارتی آئین کے مطابق حکومت کے دائرہ کار میں ہیں ہمیں امید ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین اقتلافات کو شملہ معاہدے کے تحت دو طرفہ باتچیت کے ذریعے سلجھا لیا جائے گا روسی وزیر خارجہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ نئی رہلی نے مقبوضہ کشمیر میں جو بھی تبدیلیاں کی اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کتے کی صورتحال کو مزید کشیدہ نہیں ہونے دیں گے روسی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا جانا اور اسے دو ریاستوں میں تقسیم کیا جانے کا بھارت اقدام بھارتی آئین کے داراکار کے تحت کیا گیا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ دونوں فریقین اس اقدام کے نتیجے میں کتے کی صورتحال کو مزید خراب نہیں کریں گے ہمیں امید ہے کہ دونوں ممالک اپنے خلافات کو سیاسی اور سفارتی محاض پر باتچید کے ذریعے سلجھا لیں گے یاد رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے دو حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کی پاکستان نے شدید مضمت کی ہے لیکن کئی ممالک نے اس معاملے پر بھارتی قدامات کی حمایت بھی کی ہے روس سے قبل اس معاملے پر افغانستان اور متحدہ عرب امارات بھی بھارت کے اس قدام کی حمایت کر چکے ہیں تاہم اب روس نے بھی بھارتی قدام کی حمایت کر دی ہے جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا